ایم زینب خان برینڈ پارٹنر اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ ایٹ آریفلیم آج میں جس ٹاپک پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے کیش آن ڈیلیوری اینڈ کوریئر سروس ایٹ آریفلیم بہت ہی موسٹ کومن مسٹیکس ہیں جو نیو جوائنرز کر رہے ہوتے ہیں میری بیسکلی تمام ویڈیوز نیو جوائنرز کے لیے ہوتی ہیں جو نیو نیو جوائن کرتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے انہیں صحیح سے گائیڈ بھی نہیں کیا جاتا ان کے لیڈرز کی طرف سے ان کے سپانسرز کی طرف سے تو میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید میں اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر اور اپنی ویڈیو پر تو پاکستان سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں ان کو میں خاص طور پر یہ میتھرڈ سمجھاؤں گی کیونکہ cash on delivery اور service point وہ common mistakes ہیں جو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے orders بار بار cancel ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم order کر رہے ہیں بٹ وہ بار بار cancel ہو رہا ہے تو میں سب سے پہلے difference بتا دوں کہ cash on delivery اور courier service میں کیا difference ہے cash on delivery اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ order done کرتے ہیں اور آپ تک parcel پہنچتا ہے تو آپ courier جو parcel boy ہے اس کو rider کو آپ hand to hand جو payment دیتے ہیں اس کو cash on delivery کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہاتھ لیا اور ایک ہاتھ دے دیا payment ٹھیک ہے آپ نے parcel لیا اور payment اس کے ہاتھ میں دے دی تو courier کا system ذرا الگ ہے courier میں پہلے آپ اپنا order confirm کرتے ہیں پھر جتنی amount اس کی بنتی ہے وہ amount ہم لوگ پہلے submit کرتے ہیں account میں اوری flame account میں then اس کے بعد جو ہے ہمارا parcel شپٹ ہوتا ہے ہمارے گھر کی طرف جب تک ہماری payment clear نہیں ہوگی تب تک ہمارا order شپٹ نہیں ہوگا روانہ نہیں ہوگا cancel کر دیا جاتا ہے 48 گھنٹے کے اندر یا تو زیادہ زیادہ تین دن کے اندر اگر آپ نے اپنی courier payment clear نہیں کی ہوتی ٹھیک ہے اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم نے order کیا ہے تو اب یہ خود بخود آ جائے گا نہیں جبکہ courier میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب order confirm کیا اس کی جتنی amount بنتی ہے آپ نے اس کو bank through clear کرانا ہے ٹھیک ہے اب میں بتاتی ہوں کہ cash on delivery اوری flame میں اور courier کیوں کیا جاتا ہے actually پاکستان میں کچھ maximum cities ہیں جس میں cash on delivery available ہے باقی all over پاکستان میں courier service ہماری provide کی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اوری flame کی selling force زیادہ ہوگی جسے sales force کہا جاتا ہے وہاں پر company جو ہے وہ COD دے دیتی ہے یعنی cash on delivery کی سہولت فرہام کر دیتی ہے جیسے کہ میں courier سے belong کرتی ہوں تو جب میں نے join کیا تھا 2018 میں تو 7 مہینے تک میں نے بھی bank payment کی تھی کیونکہ یہاں پر sales force زیادہ نہیں تھی یعنی courier سے کوئی اتنی زیادہ selling یا purchasing نہیں ہو رہی تھی اس لیے 7 مہینے تک میں نے بھی courier payment کیا تھا تو جن علاقوں میں courier اوری flame کی COD available نہیں ہے ان علاقوں میں courier کیا جاتا ہے اب میں ان cities کا نام بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی طریقہ بھی بتاؤں گی payment کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو last تک دیکھنا ہے غور سے دیکھنا ہے تسلی سے دیکھنا ہے تاکہ میرا اور آپ کا دونوں کا time بچے اور دونوں کو فائدہ ہو اور اس کے لیے جو ہے میں start کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم courier order اور COD order کیسے select کرتے ہیں تو چلے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والا section آتا ہے جس میں جو ہے ہمارا یہ last use لکھاوا ہے یہاں پہ ہم نے home delivery کا option جو سب سے last میں ہے اس کو select کرنا ہوتا ہے اس کو select کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ نیچے والے option میں آتے ہیں جیسے کہ ہم نے home delivery select کیا یہ جب ہم products add کرتے ہیں اور add to back کرنے کے بعد next کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ delivery والا method آتا ہے اگر آپ یہ method صحیح select نہیں کرتے تو آپ کا order بار بار cancel ہوگا بلکل آپ تک نہیں پہنچے گا اور cancellation charges بھی پڑیں گے یہاں پر ہمیشہ last use اور فیصلہ بات COD automatically لکھا ہوتا ہے آپ نے اوپر والے option میں home delivery اور نیچے والے option میں اگر آپ سندھ اور بلوچستان زون سے belong کرتے ہیں تو آپ نے فیصلہ بات COD کو raise کر کے یہاں پہ خود type کرنا ہے single order karachi courier اگر آپ courier کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ karachi سندھ کے اور بلوچستان کے کسی ایسے علاقے سے ہیں جہاں پہ COD available نہیں ہے اس کی details بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کہاں کہاں پہ available ہے اور کہاں کہاں نہیں اور description میں بھی میں یہ ساری details mention کر دوں گی تاکہ آپ لوگ easily وہاں سے copy کر کے اپنے پاس safe رکھ سکیں تو اگر آپ لوگ سندھ یا بلوچستان کے ایسی جگہ سے ہیں جہاں پہ oriflame COD نہیں ہے تو آپ single order karachi COD select کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ kpk اور آزاد کشمیر اور پنجاب زون سے ہیں تو آپ لوگ single order جیسے یہ third line میں ہے single order lahore courier select کریں گے ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کا جب order done کرنا ہو آپ لوگوں نے تو یہاں تک آپ کا یہ method بلکل ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ method ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا order ہی cancel ہوتا رہے گا بار بار confirm تو ہو جائے گا but next day وہ خود cancel کر دیا جاتا ہے because of wrong address ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس details کی طرف sorry میں اس سے پہلے آپ کو bank payment کا طریقہ بتا دیتی ہوں پھر اس کے بعد details کی طرف آوں گے کہ کہاں کہاں available ہے اور کہاں کہاں available نہیں ہے اب oriflame کے ہمارے پاس account details آتی ہیں HBL account ہے اور iflame کا پاکستان میں میزان bank account ہے اور اس کے بعد fessel bank account ہے آپ لوگوں نے جب اپنا order confirm کر لیا تو اس کے بعد ان تینوں میں سے کسی بھی bank account number پر آپ لوگ payment کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کریں گے چاہے تو آپ jazz cash سے کر سکتے ہیں چاہے تو آپ easy پیسہ سے کر سکتے ہیں چاہے تو آپ banking کی جو ہمارے پاس online app ہوتی ہے میرے پاس میزان کی app ہے میں اسی سے کرتی ہوں گھر بیٹے اور چاہے تو آپ bank جا کر بھی کر سکتے ہیں آپ نے ان account number پر payment کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی جب ہم HBL bank جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ID search نہیں ہو رہی تو پھر ہم ان کو universal code فرہام کرتے ہیں جو 1114762 یہ universal code ہم HBL والوں کو فرہام کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمارا payment جو ہے transfer کر دیتے ہیں mostly یہ issue HBL والے ہی create کرتے ہیں میزان bank اور fessel bank یہ issue نہیں لاتے بیچ میں تو سب سے easy ہے آپ jazz cash اور easy پیسہ کر لیں اور اس کے بعد ان تینوں number میں سے کسی ایک کو چوز کیا آپ نے jazz cash اور easy پیسہ میں بھی bank transfer کا option ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں mostly لوگ کہتے ہیں receiver number میں کیا دیں تو receiver number میں آپ یہ bank slip کا number میں نے نیشجے mention کیا ہے slip deposit number یہ والا number آپ لوگ jazz cash اور easy پیسہ میں as a receiver number بھی ڈال سکتے ہیں آپ جب آپ نے payment کر دی bank کے through یا پھر jazz cash یا easy پیسہ کترو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی pick لینی ہے slip کی یا پھر screenshot جو آپ نے jazz cash easy پیسہ کیا ہوگا اس کی screenshot یا پک لے کے آپ نے یہ bank slip والے number پر whatsapp کرنی ہے جب تک اس bank slip والے number پر آپ وہ slip whatsapp نہیں کریں گے اپنے brand partner number کے ساتھ جو آپ کا consultant number بھی کہلاتا ہے تب تک آپ کے payment due رہے گی clear نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو جب یہاں bank accounts number میں آپ payment کر دیں اس کے بعد یہ bank slip کا number میں نے نیچے mention کیا ہے 0-3-4-4-5-6-7-1-1 یہ slip deposit number ہے جب آپ اس پہ slip کے pick بھیجتے ہیں with your partner number تو پھر وہاں سے ان کا reply آتا ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب جس طریقے سے یہ میں نے کیا ہے یہ دیکھیں تو میں نے ان کو payment کی تھی جب ایک order میں نے منگاتے میں mostly courier ہی کرتی ہوں کیونکہ courier COD کے مقابلے مجھے جلدی ملتا ہے تو میں نے جب payment کی اس کی screenshot میں نے لے کے اس number پر send کی اور ساتھ میں اپنا brand partner number بھی mention کیا کیونکہ all over پاکستان سے bank slip ان کو بھیجی جاری ہوتی تو consultant number brand partner number اپنا mention کرنا بہت ضرور ہے جو کہ میرا ہے 1176 255 اب اس کے بعد یہ لوگ آپ کو message کرتے ہیں deposit slip has been received جب آپ کو یہ message deliver ہوگا تو جا کے آپ کی payment courier clear ہوتی ہے یہ کوئی اتنا مشکل process نہیں ہے میں ذرا detail سے سمجھا رہی ہوں اس لئے شاید آپ کو مشکل لگیں پہلے آپ لوگ نے بلکل صحیح method سے اپنا order done کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی ایک bank account کے number پر جائز cash easy پیسہ یا bank through payment کرنی ہے bank slip number number جب آپ payment کر دیں تو اس screen shot لے سنڈ کرنی اور ساتھ میں کنسلٹر number جسے ہم brand پڑھنا number بھی کہتے ہیں وہ لکھ کر send کر دیں تو reply میں آپ کو یہ message بھیجیں گے then جا کے courier payment clear ہوتی ہے یہاں تک ہمارا process complete ہوتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں دو ہزار بیس سپٹیمبر اس وقت پندرہ سپٹیمبر دو ہزار بیس ہے ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں کہاں کہاں پر سی اوڈی یعنی cash on delivery available ہے تو یہاں پہ پنجاب زون میں ہمارے پاس یہ شہر آ جاتے ہیں آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں لاہور پنڈی اسلام آباد سیل کوٹ گجرات ملتان گجرہ والا فیصلہ آباد پشاور بھالپور اپٹاباد ساہی وال اوکارہ برے والا ویہاڑی گجرات چکوال جہلم سرگودہ رحیم یار خان یہ پنجاب کی وہ سٹیز ہیں جہاں پر سی اوڈی available ہے مگر یاد رہے یہ سٹیز ہیں اگر ان جگہوں پر گاؤ سائی آ جائے گا تو بھی ڈیلیور نہیں ہوگا وہاں پر کرنا ہوگا جیسے کہ اوکارہ ہے ساہی وال ہے اگر مین سٹی میں رہتے ہیں آپ تو سی اوڈی ڈیلیور ہو جائے گا اگر مین سٹی میں نہیں گاؤ کی طرف جو آپ لوگ رہتے ہیں تو بھی آپ کو لہور کریئر ہی کرنا پڑے گا اسی طرح سند زون میں ہمارے پاس جہاں پر سی اوڈی کیش ڈیلیوری آویلیوری آویلیوری ہے اس میں کراچی سکھر حیدراباد نواب شاہ شاداد پور شکار پور کوئٹا موڑو دادو سادق آباد جیسے کہ میں کوئٹا سے ہوں کوئٹا مین سٹی ہے بلوچ ستان کا یہاں پر سی اوڈی آبیلیبل ہے اگر چمن پشین اور جیسے کہ یہ گاؤ سائیڈ ہیں ہمارے وہاں پر یہ نہیں جائے گا کہ لاتا تو وہ بھی کوئٹا ہے لیکن وہاں پر یہ کر رکھ سکتے ہیں تاکہ آگے کوئی مسٹیک آپ لوگوں کو فیس نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک last important thing ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کو end تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح کو end تک دیکھ کر کی ہوگی آپ میں last میں یہ بتاتی چلوں میں description میں اپنا number mention کرتی ہوں currently مجھ سے صرف لوگ کونٹیک کرے جنہوں نے order کرنے ہوتے ہیں یا پھر مجھے registration دینی ہوتی ہے اپنی وہی لوگ کونٹیک کریں کیونکہ youtube channel سے مجھے بہت زیادہ لوگ کونٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے میں ان کو بہت مشکل سے reply کر پاتی ہوں تو آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو کو رہ letting کو سب ہ тру ین کو